اسلام علیکم ہمارے چینل بیا اور مالا پر خوش آمدید اگر آپ ہمارے اس چینل پر پہلی دفعہ ہیں یا آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو بیا اور مالا کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے پہلی بدنصیبی اس کی یہی تھی کہ وہ اس وقت تیسری لڑکی کے روپ میں اپنے والدین کے سینوں پر مونگ دلنے چلی آئی جبکہ ہر ایک کو کامل یقین تھا کہ اب کی بار تو ان کی منتیں اور تعویز دھاگے رائے گا نہیں جائیں گے مگر کیا کیا جائے اس برے مقدر کا کہ بیسیوں ہی پیروں فقیروں کے تعویز گھول گھول کر پینے منتیں ماننے اور چلے کٹنے پر بھی بشکو کے ہاں ایک اور لڑکی نے جنم لیا تو ہر ایک نے دان تو تلے انگلیاں دبا لی اور گاؤں کی عورتیں کئی روز تک ان کے گھر افسوس کرنے آتی نہیں وہ جب پیدا ہوئی تو اس کے دادی نے دو ختھڑوں سے اپنا مو پیٹ ڈالا اور اس گوشت کے ننے منے لال لال لوتھڑے کو دائی کے ہاتھوں میں پھینک کر کوٹھڑی سے نکل گئی اور پھر سارا دن مو پر دو پٹے کا پلو ڈالے بین کرتی رہی اسے لگتا تھا کہ اب وہ گاؤں کے کسی فرد کا ساننا نہ کرسکے گی اس کی امہ بھی جس پہلو پڑی تھی وہیں ساکن ہو گئی جیسے کسی بھاری مشین کا پہیا سن سناتا ہوا دماغ پر سے گزر گیا ہو مغز ناک کے راستے بہ نکلا ہو اور آنکھیں ابل کے آ رہی ہوں اور اس نے جو چڑیا کے پوٹے کی طرح لال لال کچھا کچھا ذرا سا مو کھول کے رونا شروع کیا تو کوٹھڑی ہی سر پہ اٹھا لی امہ کوٹھڑی کی دھومے سے سیاہ پڑ جانے والی نیچی سی چھت پر پھٹی پھٹی سی آنکھیں جماتے ہوئے دائی سے بولی ماسی اٹھا کے دے مار کلمہی کو دائی اس کی چپ چپی سی باشت بھر لوت کو کپڑے میں لے پٹھتے ہوئے بولی نانا یہ کیا کہتی ہے اللہ کی دین ہے لڑکی ہو یا لڑکا خدا بچائے کوئی تیسی جون نہ دکھائے پھر لڑکیوں بیچاریوں کا کیا ہے کچھ عرصے بعد تجھے رانی بنا کے پلنگ پہ بٹھائے گی پھر پرائے گھر ہانگ دی جائے گی یہ تو اللہ میاں کی گائیں ہیں بیچاری اور امہ نے کتنے ہی گرم گرم آنسو لوئی کے پلے میں جذب کر لیے اس رات گھر میں کھانا نہیں پکا تھا اور سر شام ہی سب لوگ مول پیٹ کر سو رہے تھے کئی روز تک درو دیوار پر ماتن کسی سوگواری چھائی رہی تھی تب اس کا نام اللہ معافی تجویز ہوا یوں کہ لوگوں نے کہا تم اب اللہ سے معافی ہی مانگو تاکہ تمہیں بیٹیوں سے نجات ملے اور اسے اللہ معافی پکارا جانے لگا جیسے ماتا کو لوگ عجیب عجیب ناموں سے پکارنے لگتے ہیں اور پھر اماں صبح سویرے ٹالی کی موٹی سی شاہ کے ساتھ ایک کپڑے کو دونوں سیروں سے باندھ کے جھولا سا بنا دیتی اور وہ سارا دن اس میں پڑی رہتی وہ بھی کچھ یوں ہی سہم سی گئی تھی کہ سارا دن اپنے پاؤں کے انگوٹے کو مو میں ڈالے حیران حیران سی آنکھیں انچی انچی شاہوں اور پتوں پر جمعے یوں خاموش پڑی رہتی جیسے ٹک ٹکی لگائے ہوئے ہو اور پھر جب اماں دوبارہ امید سے ہوئی تو اس کے لئے جھولا باننا بھی بھول گئی وہ سارا دن دھول میں لطپت گھٹنوں کے بل رنگا کرتی سوکھی سوکھی رگوں سے بھری ٹانگیں کیکروں کے سفید کانٹوں سے زخمی ہو جاتی اور وہ کنکر پتھر جو ہاتھ میں آتا چبا جایا کرتی اس دن صبح سے ہی گھر پر ایک پرحول سی خاموشی چھائی ہوئی تھی ہر شخص ایک دوسرے سے یوں کترا کر گزر رہا تھا جیسے نظر ملتے ہی دوسرا کوئی موت جیسی بری خبر سنا دے گا عورتیں پر اسرار سے سنجیدہ چہرے لیے اس کوٹھڑی میں آ جا رہی تھی جس میں اماں صبح سے بند تھی اور جس کے تاک سے لگی وہ دیر تک بیٹھی رہی تھی مگر اسے کسی نے اندر نہیں جانے دیا تھا اور پھر وہ قدم قدم چلتی گلی میں نکل آئے اور بڑے بڑے کیکروں کے زرد زرد پھول چن کر چوستی رہی تھی اور پھر وہیں دھول میں لتھڑی بھتنی سی بنی سڑک کے بیچوں بیچ سو رہی تب ہی ایک بیل گاڑی گزری اور اس کے دائیں بازو کو رونتی ہوئی بڑھتی چلی گئی وہ پہلے تو کس مسائی اور آنکھیں چھپک چھپک کر بھینجتی رہی اور پھر بازو کو سینے سے لگا کر یوں چیک چیک کے رونے لگی سڑک پر یہاں سے وہاں تک لوٹتی تھی چلاتی تھی مگر آج اس کا یہ واویلا کون سنتا تھا کافی در بعد اس کی بڑی بہن نکلی تو اسے اٹھا کر گھر لے گئی اور چار پائی پر لٹا کر تھپک تھپک کے چھپک کر آنے لگی مگر وہ تو یوں تڑپ تڑپ کے چلاتی تھی جیسے مر ہی جائے گی تب دادی امہ نے آ کر اسے بری طرح دھنک ڈالا چھپ کر کم بخت موئی سب کی جان پہ بنی ہے اور یہ اللہ ہماری اپنا بازہ بجا رہی ہے اور پھر جب دو چار اور لوگوں کی چپتیں پڑی تو وہ سہم کر گلے کے اندر ہی گھٹی گھٹی رندھی رندھی آواز میں رونے لگی اور پھر ساری رات تڑپتی رہی کبھی الٹی کبھی سیدھی اور اپنی چیخوں کو حلق میں گھونٹی رہی پھر تو کسی نے یہ بھی نہ دیکھا کہ زندہ ہے یا مر گئی کیونکہ اس رات امہ نے ایک اور لڑکی کو جنم دیا تھا گھر پر ایک ایسی ماتمی سوگواری چھائی تھی جسے ایک ہی وقت میں کئی جنازے اٹھائے گئے ہوں دادی کئی روز تک گھر سے باہر نہیں نکلی تھی اور وہ اٹھتے بیٹھتے امہ اور ان سب کو جانے کیا کیا صلاواتیں سنایا کرتی تھی بشکو نے دنوں گھر کی شکل نہ دیکھی اس نے دن رات کھیت میں رہنا شروع کر دیا تھا امہ نے کڑھ کڑھ کر جانے کتنی عجیب عجیب ناموں کی بیماریاں لگا لی تھی رو رو کر آنکھوں کے گرد گہرے سے حلکے پڑ گئے تھے اور امہ دل ہی دل میں ان سینکڑوں پیروں فقیروں کو کوسا کرتی جن کے پاس بھاگ بھاگ کر تلوے ہی چٹک کے تھے ان حالات میں اسے کون دیکھتا کہ کہاں ہے وہ دنوں بازو کو سینے کے ساتھ چمٹائے پھرتی رہی سارا سرندی درختوں کے تنوں کے ساتھ لگی بیٹھی رہتی کبھی بھوسے کے ڈھیر میں بازو کو چھپا لیتی گرم گرم بھوسے میں اسے سکون سا ملتا پھر دنوں بعد بازو کو سینے سے جدا کر لیتی مگر اسے اوپر نیچے نہ کر سکتی انہی دنوں امہ اور دادی نے درگاہوں اور پیروں فقیروں کے چکر بہت زیادہ کر دیئے تھے امہ جانے کہاں کہاں کے کاغذ بھگو کر نہایا کرتی تھی رات تاروں کی چھاؤں میں کبھی اندھیری رات کسی کے پچھوارے اور کبھی سات مختلف جگہوں کے پانی سے اس کی گردن اور بازو تاویزوں سے جھولے رہتے اگر لاری سے اترنے والا راہی بھی کسی پیر فقیر کا ٹھکانہ بتاتا تو امہ اور دادی اسی وقت دوڑ پڑتی آخر خدا نے رحم کھایا اور امہ نے ایک لڑگے کو جنم دیا تب تو جیسے سب خوشی سے دیوانیں ہی ہو گئے سارے گاؤں میں بتاشے بانٹے گئے بشکو کا چھوٹا بھائی شیرو اسی وقت شہر سے لاؤڈ سپیکر لیایا اور دو دن دو راتیں فلمی گانوں سے گاؤں والوں کے کان پھٹتے رہے مہینہ بھر گاؤں کی عورتیں بشکو کے گھر رات گئے تک گیت گاتی رہیں اور ہر رات واپسی پر ان میں گڑ بڑھتا رہا اب تو یوں لگتا تھا جیسے ان سب بہنوں کا وجود ہی گھر والے بھول گئے ہیں انہیں اس کوٹڑی میں جانے کی ممانت تھی جہاں امہ سارا دن ان کے نئے آنے والے بھائی پیٹ جتا کلیے بیٹھی رہتی وہیں اسے نہلایا جاتا مبادہ نظر نہ لگ جائے دادی سارا دن امہ کے لئے ترہا ترہا کے پکوان پکاتی تاکہ خوب دودھ اترے کہاں تو دادی امہ جو امہ سے خالی بیل کی طرح کام لیا کرتی اور اگر شدید بیماری میں بھی امہ دو گھڑی دم لیتی تو توفان اٹھا دیتی اور جانے کیا کیا تانے کوسنے دیا کرتی مگر اب تو چار پائی سے نیچے پاؤں نہ اتارنے دیتی آئے گے کو دادی ایک ہی کہانی سناتی کہ اب کی بار جس پیر کو پکڑا وہ پیر کامل تھا اسی لئے تو ہم نے بچے کا نام ہی پیر دیتا رکھا ہے بھائی پہلے تو سارے جالی پیر تھے اسی لئے تو بیٹیوں کی لائن لگ گئے اور دوسری طرف اللہ معافی اب چار برس کی ہو چکی تھی اب اسے بازو کا درد نہیں ہوتا تھا مگر ساتھ کھینے والے لڑکے لڑکیاں اسے ٹنڈی ٹنڈی کہنے لگے تھے اس کی ہم جولیوں نے ایک کھیل سا بنا لیا تھا ایک کہتا ٹنڈی اپنے سر کو ہاتھ تو لگاؤ دوسرا کہتا زمین سے مٹی تو بھرو وہ پوری قوت سے بل دے کر بازو کو اوپر اٹھاتی تو وہ بے جان لو تھڑے کی طرح جھٹکہ کھا کر وہیں دھورا ہو جاتا اور لڑکے لڑکیاں ہستے ہستے دھول میں لوٹ پوٹ ہو جاتے ایک دن دادی کی یوں ہی اس پہ نظر پڑ گی بولی عری اللہ معافی دہنے ہاتھ سے روٹی کیوں نہیں کھاتی وہ بولی کھائی نہیں جاتی عریو کل موہی کیوں نہیں کھائی جاتی چل سیدھے ہاتھ سے کھا الٹے ہاتھ سے کھانا اچھا نہیں ہوتا دادی کے ذہن میں یہ بات تھی کہ اس کے الٹے ہاتھ سے کھانا کھانے سے گھر بھر پہ نہ حصہ چھائی رہے گی سو اس کے سر ہو گئی کہ سیدھے ہاتھ سے کھاؤ مگر کئی چمٹے کھانے پر بھی جب وہ یہی کہتی رہی میرا ہاتھ ایسے ہی ہیں میں یوں ہی کھاتی ہوں تو اس کی بڑی بہن بولی دادی معافی کے ہاتھ ایسے ہی ہیں سب بچے کہتے ہیں یہ ٹرنڈی ہے تب دادی نے چھٹکے سے اس کا بازو سیدھا کر کے دیکھا تو وہ بے جان لو تھرہ سا لٹک گیا بازو اوپر سے سوک کیا تھا کندے کے پاس تو یوں لگتا تھا جیسے ہڈی الگ ہو گئی ہے اور صرف گوہ چودہ رہ گیا اب دادی کو فکر ہوئی کسی سیانے کو دکھائے آخر بیٹی کا دھان ہے کل کو پرائے لوگوں میں جائے گی مگر پھر انہی دنوں اس کی امہ کا پیر پھر بھاری ہو گیا اس لیے بزرگوں کے آستانوں اور فقیروں کے تکیوں میں بھاگتے بھاگتے وہ اس کے بازو کے متعلق بھول گئی اور جب ایک اور لڑکا پیدا ہوا تو منتوں کے چڑھاوے چڑھاتے ہی ایک عرصہ گزر گیا اب وہ کافی سمجھدار ہو گئی تھی جب وہ بچوں کے ساتھ مل کر کھیلتی اور لڑکیاں جھٹ پٹ دونوں ہارتوں سے مٹی کے گھرندے بناڑا ڈالتی وہ گھنٹوں ایک چھوٹی سی دیوار ہی بناتی رہتی مگر اس میں سراخ ہو جاتے وہ پھر بناتی پھر بودی سی بنتی اور ٹوٹ جاتی اسی اثناء میں لڑکیاں کئی کئی گھرندے بناڑا ڈالتی ایک بڑا کوٹھا دو کوٹھڑیاں اندر دو روپر چھت چار دیواری اور اوپر پھول بوٹے وہ بار بار نظر اٹھا کر انہیں دیکھا کرتی اس کی نظر ان سندھی سندھی سرمائی مٹی کے گھرندوں سے زیادہ ان بازوں پر ہوتی جو تیزی اور مضبوطی سے اس ٹھنڈی اور بھربری مٹی کو مضبوط اور یک جان کر جاتے تھے اور پھر وہ حسرت سے اپنے بازوں کو دیکھتی اور سوچتی کھیل تو دونوں بازوں سے ہی ہوتا ہے ایک بازوں سے بھلا کیا کھیل ہے تا وہ کمیز کی آسین بازوں سے اوپر جرہا دیتی اور دوسرے ہاتھ سے اپنے سوکھے ہوئے نیم جان سے بازوں کو ٹرٹولا کرتی اور پکڑ کر کندے کے ساتھ دونوں ہڈیوں کو جوڑ دیتی اور اوپر اپنی اوڑنی لپیٹتی اگر ایسا ہو جائے مگر ہڈیاں پھر سے جدا ہو جاتی بازوں بریدہ شاک کی طرح لڑک جاتا اور وہ بری طرح رو دیتی اب دادی کو جب دو لڑکے پا کر کچھ اتمنان ہوا تو اس سے دوسرے گاؤں ایک ہڈی جوڑنے والے آدمی کے پاس لے گئیں اس آدمی نے بازوں کو اچھی طرح ٹرٹولنے اور مرودنے کے بعد کہا اب یہ ہڈی چڑ نہیں سکتی بہت عرصہ گزر گیا آپ نے بڑا وقت برباد کیا سب گھر والے اس کے برے مقدر پر شاکر ہو کے چپ ہو رہے مگر جب وہ مولیوں کے گھربہ قائدہ پڑھنے کے لیے جایا کرتی تو مولانیا اسے دیکھتے ہی پاس بیٹھی عورتوں سے کہا کرتی دیکھو تو خدا نے کتنی اچھی شکل و صورت دی مگر بے رہم والدین جنہوں نے لڑکی کے دھن کو روگی کر دیا اتنی بھی کیا لا پرواہی چلو اب لڑکوں کی آس بھی پوری ہوئی ابھی کسی سے آنے کے پاس لے جائیں تو اس کا بازو ٹھیک ہو سکتا ہے وہ جھٹ کہتی ہم گئے تھے سے آنے کے پاس وہ کہتا ہے یہ اب ٹھیک نہیں ہو سکتا مولانیا کہتی کیوں نہیں ٹھیک ہو سکتا کہیں لے کر بھی تو جائیں اس ہڈی جوڑنے والے کو کیا بتا کسی بڑے ڈاکٹر کے پاس لے جائیں تو ٹھیک کیس طرح نہ ہو پھر اس کا بازو دونوں ہاتھوں میں لے کر ٹھوٹولتے ہوئے بولتی یہ جوڑ ہی تو نکلا ہے جانے چھوٹی سی کو کیا کیا کم وقتوں نے کہیں دیکھا بھی نہیں ورنہ اسی وقت جوڑ لگ جاتا تو آج یوں روگی تو نہ ہوتی مولانی کے بار بار کہنے پر اسے محسوس ہونے لگا کہ اس کا بازو ٹھیک ہو سکتا ہے اگر وہ شہر کسی بڑے ڈاکٹر کے پاس جائے وہ جب لڑکے لڑکیوں کو چھلاوے کی طرح درختوں پر چڑھتے اور کچھے پکے پھل نوجتے ہوئے دیکھتی اور جب اس کے جتنی لڑکیاں دونوں ہاتھوں سے تالیاں بجاہ بجاہ کر لڑی ڈالا کرتی تا وہ کنکھیوں سے اپنے بازو کو دیکھا کرتی اور پھر اسے یوں اپنے نننے منے پیٹ کے ساتھ چپکا لیتی جیسے شفیق ماں اپنے ڈرے ہوئے بچے کو سینے میں چھپا لے یہ ٹھیک ہو جائے گا وہ دل میں سوچتی میں دادی سے کہوں گی وہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جائیں وہ میرا دوسرا بازو بنا دے گا اور اسے ڈاکٹر پر خام خواب یار آنے لگا جو اس کا دوسرا بازو بنا دے گا یا شاید نیا لگا دے گا اور جب ایک دن اس نے دادی سے کہا دادی آپا جی کہتی ہے بڑا ڈاکٹر تمہارا بازو ٹھیک کر سکتا ہے تو دادی نے ایک سرد آہ بھرتے ہوئے کہا ہاں اب کہاں اس بے جان لو تھڑے میں جان پڑے گی لے تو گئی تھی اس نے آنے کے پاس اب تیرے لیک ہی برے ہوں تو کوئی کیا کرے تب وہ رات بھر چار پائی میں سردیہ روتی رہی اندر ہی اندر سے سکتی رہی گھٹی گھٹی بے بس سسکیاں وہ اب کبھی درختوں پہ نہیں چڑ سکے گی وہ کبھی جھولا نہ ڈال سکے گی یہ بازو اب کبھی ٹھیک نہیں ہوگا اور دوسرے ہی دن سپارہ پڑھاتے ہوئے ملانی نے اسے پھر کہا اپنے باپ سے کہو تمہیں کہیں بڑے ڈاکٹر کے پاس لے جائے تو وہ قائدے پہ سر رکھ کے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی ارے پگلی روتی کیوں ہے آپا جی نے اسے پیار سے ساتھ لگا لیا آپا جی وہ گھٹی گھٹی آواز میں مند منائی کیا ہے آپا جی اس کے الجے بالوں میں انگلیاں پھرتے ہوئے پیار سے بولی آپا جی دادی کہتی ہے تمہارا آوازو کبھی نہیں چھیک ہو سکتا اور وہ مو پر ہاتھ رکھ کر چیخ چیخ کے رونے لگی نہیں نہیں مافی نہیں دیکھو رو نہیں آپا جی اسے چھپ کر آتے ہوئے بولی تمہارا آوازو ضرور ٹھیک ہو جائے گا یہی ہے نا چار پیسے لگ جائیں گے پاس بیٹھی عورت نے کہا نا آپا جی پیسوں کا نام نہ لو جان نہ نکل جائے گی اس کے باپ کی ہر سال ہزاروں کی فصل اٹھاتا ہے مگر کامیوں سے بڑھ کر شوم ہے اسے تو بس زمینے خریدنے کا چسکہ ہے چاہے دھن بیچے پڑ گاؤں میں چودری بن جائے اور ابھی تو پچھتے دنوں نوٹوں کی گھٹری دے کر چار بے گے زمین خریدی آبا جی اس کے آنسو پہنچتے ہوئے بولی دیکھو مافی میری بات غور سے سنو آج جا کر اپنے اببا سے کہنا آبا جی کہتی ہیں تمہیں اتنا بھی حساس نہیں ہے کہ بیٹی کی ذات کچھ پیسوں کی وجہ سے روگی پڑی ہے اتنے تو بھوکے نہیں مر چلے ہو کہ علاج ہی نہ کروا سکو بس یہ بات اپنے اببا سے ضرور کہہ دینا پھر وہ تمہارا علاج کرا دے گا پھر جب وہ قائدے کو شنیل کے پھولدار کپڑے میں لپیٹ کر آئی تو بشکو سامنے ہی نیم تیلے بیٹھا لسی پی رہا تھا وہ قائدہ اندر پرچھتی پہ رکھ کے اس کے پاس آئی اور جاتے ہی بولی اببا جی آپبا جی کہتی تھی تمہارا اببا زمینے خرید سکتا ہے مگر بیٹی کا علاج نہیں کروا سکتا اببا جو لسی سے بھیگوی موچھوں کو بل دے رہا تھا کڑک کے بولا جا کہہ دے نہیں کروا سکتا اتنی ہم درد بنتی ہے اببا جی تو کروا دے علاج دس لوگوں سے پوچھا ہے نہیں ہو سکتا ہے علاج تو کدھر جاؤں دھکے کھانے پھر وہ کون ہوتی ہے میری زمینوں کی بات کرنے والی زمین خدیدی ہے تو اپنا دھن لگایا ہے کسی کے گھر ڈاکا نہیں ڈارا کہ ساری دنیا ہی پیچھے پڑ گئی ہے دادی پیڑی پر بیٹھی روٹیوں کو مکھا سے چوپڑ رہی تھی بولی لوگوں کے چھلوں میں تو اس دن سے پانی پڑ گیا ہے بشکو جھٹکے سے چار پائی سے اٹھا تو بان کی چار پائی چرچرانے لگی گرشتے ہوئے بولا خریدوں گا زمینے جل کر راہ خو جائیں شریکے بس چلا تو سارا گاؤں خرید ڈالوں گا پھر اس کی طرف پلٹا جو نیم کے تنے کے ساتھ یوں چپکی ہوئی تھی جیسے اندر گھج جانا چاہتی ہو بولا سن لڑکی تو کل سے ملانی کے پاس پڑھنے نہیں جائے گی باز آئے ایسے پڑھائی سے لڑکی کو ہی پٹی پڑھا رہی ہے کہ باپ کے مو بھی لگے اس دن سے اس کا مسجد تک جانا بھی موقوف ہو گیا اور وہ سارا سارا دن نیم کے تنے کے ساتھ لگی ان بچوں کو اچھلتے کودتے اور کھیلتے ہوئے دیکھا کرتی جو اپنے لمبے لمبے مضبوط بازوں سے بیسیوں ہی قسم کے کھیل کھیلا کرتے جانے کیوں اس کی نظر ہمیشہ ہر بچے کے بازوں پر ہی پہلے پڑتی اس کے لئے بچے صرف دو صحت مند بازوں کا نام ہیں جن کی مدد سے وہ بہت کچھ کر سکتے ہیں نہیں بلکہ سب کچھ کر سکتے ہیں اسے ہر شخص کے پورے وجود پر اس کے دو بازوں ہی چھائے نظر آتے اسے لگتا جیسے ہر بچہ اپنے صحت مند بازوں ہوا میں لہراتا ہوا اس کے سامنے سے گزرتا ہے اور اس کی آنکھوں کے سامنے نچا کر کہتا ہے یہ دیکھ ٹنڈی ایسے ہوتے ہیں صحت مند بازوں اور وہ خوش خوش بیران آنکھیں لیے پہروں ان بازوں کو تکا کرتی انہی دنوں اس کے چاچے شیرو کی شادی ہو گئی بشکو کا بس چلتا تو وہ مولوی کو نکاح کے پچاس روپے بھی نہ دیتا کیونکہ اس پر زمین خریدنے کا ایک خط سوار تھا وہ ہر فصل کے پیسے اپنی ماں سے کہہ کر لہافوں کی سلائی ادھیڑ کر ان کے اندر چھپا دیا کرتا تھا اور پھر انہیں کبھی ہوا بھی نہ لگنے دیتا تھا اگر ہو سکتا تو وہ لڑکوں کو چھوڑ کر گھر والوں پر پابندی لگا دیتا کہ ایک سے زیادہ روٹی نہ کھائیں مگر یہاں ناک کا سوال آ گیا اور ناک بچانے کے لیے تو لوگ جان کی بازی لگا دیتے ہیں اس لیے اس نے بھی برادری میں اپنی پگڑی سنبھال کے رکھی ہوئی تھی حالانکہ ایک ایک روپیہ نکالتے ہوئے اس کے دل کو یوں پکڑ پڑتی جیسے کئی دن کے بھوکے شخص کو پیدل چلتے ہوئے پڑتی ہے اور پھر شیرو کی شادی پر برادری کے سب لوگ اکٹھے تھے جہاں برادری کے لوگ ملکے بیٹھتے برادری کے بڑے بڑے فیسے کر لیے جاتے تھے اس لیے بچوں کے رشتناتے بھی تیہ ہو گئے بشکو کی لڑکیاں ابھی چھوٹی ہی تھی مگر گاؤں میں برادریوں میں بچوں کو بچپن میں ہی منصوب کر دیا جاتا تھا بشکو کی بڑی لڑکیاں تو فوراں ہی لوگوں نے مانگ لی اس نے ہاں بھی کہہ دی دوسری چھوٹی لڑکیوں کے متعلق اس کا خیال تھا کہ معافی کو تو اس کی بہن اپنے لڑکے کے لیے مانگ لے گی مگر بہن نے سوال کیا بھی تو اس سے چھوٹی لڑکی کا اس کا لڑکا ابھی چھوٹا تھا اور بشکو کی چھوٹی لڑکی سے ہی اس کا جوڑ تھا مگر ہر ایک جانتا تھا کہ اسے بازو کی وجہ سے ہر کسی نے نظر انتاز کر دیا ہے اب بشکو کو ایسا لگا جیسے ہزاروں روپے اس کی ناک ساری برادری کے بیچ کٹ گئی ہے اور لوگ اسے سرے بازار جوتیاں مار رہے ہیں اس کی لڑکی کو لوگ اس لئے ٹھکرا گئے کہ وہ زیادہ کام نہ کر سکے گی اسے لگا اس کی بیٹی نیم کے پیڑ تلے تنے سے لگی بیٹھی رہے گی کتنے ہی موسم آئیں گے اور گزر جائیں گے گزرتے دنوں کی دویز گرد اس کے چہرے پہ جنتی رہے گی اور لوگ اپنی لمبی لمبی انگلیاں اٹھا کر کہیں گے وہ دیکھو بشکو جٹ کی لڑکی باپ کی دہلیز پہ پیٹھی پیٹھی عمر کھا گئی اور برادری میں کسی نے پوچھا تک نہیں بڑا زمینوں والا بنتا ہے اب بشکو کو ایسا لگا جیسے کہ اس کی پگڑی اس کے ہاتھوں میں آ رہی ہے اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنی پگڑی کو مضبوط ہاتھوں سے تام لیا اور بڑھ بڑھایا نہیں نہیں ایسا نہیں ہوگا میں اپنی عزت بچاؤں گا جیسے بھی ہوا اس دن اس نے فیصلہ کیا کہ وہ معافی کا علاج کرائے گا چاہے جتنے پیسے لگ جائیں جب شادی کا ہنگامہ ختم ہوا تو اس نے ایک دن شیرو سے کہا یار شیرو سوچتا ہوں لڑکی کا علاج ہی کروا دوں شیرو جو چلم میں انگارے بھر رہا تھا بولا کہتے تو ٹھیک ہو مگر پیسے کافی اٹھ جائیں گے وہ بولا ہاں پربرادری میں نا کٹوانے سے تو مر جانا بہتر ہے شیرو چلم جماتے ہوئے بولا دو ایک ہزار تو لگ ہی جائیں گے وہ بولا اس دفعہ تو اچھی فصل ہوئی ہے ہم سمجھیں گے اچھی نہیں ہوئی پھر حکی کی نیہ پر مٹھی جماتے ہوئے بولا یار شیرو فصل بھی تو ماری جاتی ہے نا پچھلے سال ہی سنڈیوں نے کتنا زیان کیا شیرو نے کہا اچھا جیسی تمہاری مرضی ابھی تو کام کے دن ہے جب فرصت ہوگی تب چلے جانا وہ دونوں بھائی اب عموماً ایک ہی موضوع پر باتیں کیا کرتے تھے مگر کام تھا کہ ختم نہ ہوتا جب بھی انہوں نے جانا ہوتا کوئی نہ کوئی کام نکل ہی آتا یوں ہی اگلی فصل بھی آگئی تھی وہ فصل بھی اچھی ہوئی تھی بشکو نے اپنی ماں کو پیسے دیتے ہوئے کہا اممہ دو ڈھائی ہزار کہیں اوپر ہی رکھ لینا ضرورت پڑے گی اممہ نے پیسے لیتے ہوئے کہا یوں مچتی ہے نا لوٹ خسوٹ اکٹھے ہی دو تین ہزار اٹ جائیں گے لڑکیوں کا کیا کال تھا ہمارے ہاں کسی لڑکے پہ لگتے تو سبر بھی کرتے کہ کل کلاں کمال آئے گا بشکو نے ہکا گڑ گڑاتے ہوئے کہا اممہ برادری میں شملہ انچا رکھنا بھی تو بڑا مشکل ہے مگر جانے کیوں دن گزرتے ہی جا رہے تھے جیسے ہر شخص کسی موجزے کا منتظر ہو آخر وہ موجزہ رنما ہو ہی گیا شیرو کے ہاں پہلا ہی لڑکا پیدا ہوا شیرو نے جب یہ خبر سنی تو خوشی سے دیوانہ ہی ہو گیا وہ یوں بھاگتا ہوا بشکو کے پاس کھیت میں گیا جیسے پندرہ برس قبل بھاگتا گرتا اس کے پاس پہنچا تھا بشکو کسی پکڑے کھیت میں پانی دے رہا تھا شیرو جا کر اس سے لپٹ ہی گیا اور بے رب لفظوں میں اور پھولی ہوئی سانسوں کے درمیان بولا بشکو ہماری سنی گئی اب ہمیں لڑکی کو کہیں نہیں لے جانا پڑے گا اور جب بشکو کو معلوم ہوا تو وہ بھی کسی پھین کر یوں شیرو سے لپٹ گیا جیسے وہ ہوا میں اڑنے لگا ہو دونوں بھائی یوں خوش تھے جیسے حل چلاتے چلاتے انہیں خزانے کا صندوق مل گیا ہو اور ان کی آنکھیں چندہ آ گئی ہوں کافی در بعد جب دونوں کی سانسیں ذرا بحال ہوئیں تو شیرو بولا میں ہر روز اسی لئے تو ٹال جاتا تھا سوچتا تھا اگر لڑکی گھر میں ہی کھپ جائے تو پیسہ نہیں خرچ ہوگا باہر دھکے کھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی گھر کا مال تو اچھا ہی ہوتا ہے چاہے گھٹیا ہو چاہے بڑیا بشکو نے گہرا سیاہ دھواموں سے نکالا اور ہکے کی نئے داہنے ہاتھ میں پکڑتے ہوئے یوں مسکر آ کر شیرو کی طرف دیکھا جیسے کہہ رہا ہو میرے دل میں بھی تو مخفی طور پر یہی بات تھی تب ہی تو کام ختم نہیں ہوتا تھا گھر آ کر بشکو نے اپنی ماں سے کہا امہ وہ دو ہزار رضائی میں ڈال کر پکی سی سلائی کر دے اب ضرورت نہیں گھر کا مال گھر میں ہی کھپ گیا باہر خرچہ نہیں کرنا پڑے گا اور امہ نے بھی بیٹے کی رمز سمجھ کے سکھ کا سانس لیا تھا ہاں اگر کسی نے نہیں دیکھا تھا تو دور سہن میں جھاڑو لگاتی اللہ معافی کو نہیں دیکھا تھا جو آج بھی دل ہی دل میں اللہ سے یہ دعا کرتی تھی کہ کبھی کوئی ڈاکٹر آ جائے اور موجزہ ہو جائے اس کا بازو بالکل ٹھیک ہو جائے اللہ معافی کو کیا پتا تھا کہ بشکو جیسے مردوں کے یہاں جنم دینے والی بیٹیاں اگر ظاہری طور پر معذور نہ بھی ہو تب بھی بیٹی کو کلموہی اور دھرتی کا بوش کہنے والے مرد اسے معذور بنا ہی دیا کرتے ہیں یہ تو اللہ رکھی کا نصیب تھا کہ اس کا باپ اتنا پیسہ ہونے کے باوجود بھی اپنی اولاد کی حالت سمارنے کی بجائے اسے گن گن کر لحاف میں چھپا دیا کرتا تھا اس بدبخت کو کیا علم کہ اللہ جو رازک ہے جو اوپر بیٹھا ایک باپ کو اس لیے رزق دیتا ہے کہ وہ اپنی اولاد پر اپنے گھر پر اپنی بیوی ماں باپ پر خرج کرے لیکن وہی مرد پیسے کو سنبھال سنبھال کے گن گن کے اپنے اہل خانہ کو زلط میں مبتلا کر کے یقیناً اگلی دنیا میں اپنے لئے صرف خسارے کا سودا کرتا ہے کہ آج اللہ کے بندوں کو دکھ دینے والا آگے کبھی خوش نہیں رہ سکتا اور اللہ معافی کی یہ کہانی ہمارے لئے ایک عبرتناک سبق بھی ہے ہم سب کو چاہیے اپنے گرد موجود بیمار محروم بے کس اور بے بس لوگوں پر پیسہ خرج کریں بجائے کہ انہیں بینک آکاؤنٹس تجوریوں لوکرز کی زینت بنا کر ہر روز ان میں اضافہ کرنے کی تگو دو کرتے رہیں یا پھر اپنی ظاہری نمود و نمائش کے لیے کروڑوں اربوں روپیال اٹھا دیں کیوں نہ ہم اپنے گرد موجود کسی بے قس بے بس مجبور یا معذور پر وہ پیسہ خرج کر کے اللہ کے دیئے ہوئے اس مال اس امانت کو اس کے بندوں پر خرج کر کے آخرت میں اپنے لیے صدقہ جاریہ کا سامان کر جائیں موسیقی